موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اور نیو ویزے کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے ناظرین سعودی وزارت سہت نے بوسٹو ڈوز لگوانے کے لئے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے افراج جنہیں ویکسن کی سیکنڈ ڈوز لگوائے ہوئے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں وہ بوسٹو ڈوز لگوائیں یا پھر ایسے افراج جنہوں نے یکم اکتوبر دوہزار اکیس کو ویکسن کی سیکنڈ ڈوز لگوائی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی بوسٹو ڈوز لگوالیں جبکہ آٹھ ماہ گزر جانے کے بعد بھی بوسٹو ڈوز نہیں لگوائی تو توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس تبدیل کر دیا جائے گا واضح رہے ناظرین سعودی عربیہ میں کرونا سے بچاؤ کے لئے ویکسن لگانے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے ناظرین وزارت سہت کا کہنا ہے کہ سہتی یا توکلنا ایپ پر بوسٹو ڈوز لگوانے کے لئے اپوائنٹمنٹ لی جا سکتی ہے خیار رہے ناظرین وزارت سہت کی جانب سے یکم فروری دوہزار بائی سے نئے پروگرام کو جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت ایسے افراد جنہوں نے بوسٹو ڈوز نہیں لگوائی ان کا توقلنا پر ایمیون سٹیٹس ختم ہو جائے گا جس سے وہ پبلک مقامات مارکیرز سرکاری اور نیجی اداروں اور دیگر اداروں پر نہیں جا سکیں گے ناظرین ایک اور خبر کے مطابق سعودی وزیرین یومی ریسورسید احمد الراجی نے کہا ہے کہ مملکت کے یومی تحسیز پر بائیس فروری بروز ہفتہ کو سرکاری اور نیجی اداروں میں عام چھٹی ہوگی ناظرین خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے بائیس فروری کو مملکت میں یومی تحسیز کے موقع پر چھٹی کے شاہی احکامات سادر کر دیئے گئے ہیں کے علاوہ سعودی وزارت صحت اور وزارت بلدیات کی کرونا وائرس کے حوالے سے ہفتہ وار مجھتر کا پریس کانفرنس آج تیس جنوری کو ہوگی ناظرین آج کی پریس کانفرنس میں کرونا وائرس کی تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر متلکہ وزراء اور ترجمانے سے ہر ڈاکٹر محمد عبدالعالہ روشنی ڈالیں گے ناظرین ایک اور خبر میں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی اریبیا کے مختلف شہروں سے گھر قانونی تارکین کے خلاف مہم جاری ہے ناظرین وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے تیرہ ہزار چھ سو بیس گھر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں ناظرین مملکت میں ایسے گھر ملکوں کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے جو اکامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اس کے علاوہ ناظرین ایسے گھر ملکوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے جو مملکت میں گھر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرتے ہیں تو لہٰذا آپ بھی اس بات کا خیار رکھیں ورنہ آپ بڑی مشکل میں آ سکتے ہیں ہمارے ایسے پاکستانی بھائی جو نئے ویزوں کے حوالے سے بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلام آباد امبیسی سے ویزے سٹیمپ ہو کر نہیں آ رہے ہیں ویزے سٹیمپنگ میں اتنا ٹیم کیوں ہو رہا ہے ہم بہت پریشان ہیں فلیز ہمیں بتائیں کہ امبیسی میں ویزے سٹیمپ ہونے میں اتنا لیٹ پروسس کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے میڈیکل ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ناظرین ہر ایجنسی والوں کو ایک پوائنٹ میٹ دی جاتی ہے جس پر تیس پاسپورٹ ویزے سٹیمپ کرنے کی اجازت ملتی ہے تو ناظرین پاکستان کے ہر شہر سے لوگ بیرون ممالک جانے کے لیے بیچین ہے اور ہر شہر کی چھوٹی چھوٹی اجنسیاں ویزے سٹیمپ کروانے کے لیے لوگوں کا پاسپورٹ اور دیگر ڈیکومنٹس لے لیتے ہیں لیکن ہر اجنسی کو ویزے سٹیمپ کروانے کے لیے ایک لیمٹ دی گئی ہے کہ تیس پاسپورٹ سے زیادہ اتنی مدد تک آپ کے پاسپورٹ پر ویزے سٹیمپ ہوں گے یعنی کہ آپ کے شہر کی جتنی بھی چھوٹی اجنسیاں ہیں وہ لوگوں سے ویزے سٹیمپ کروانے کے لیے سارے ڈیکومنٹس لے کر پھر اسلام آباد بڑی اجنسیاں کے پاس جمع کرواتے ہیں تاکہ سعودی امبیسی سے وہ ویزے سٹیمپ کروائیں اس کے لیے ایک خاص مدد تک صرف اور صرف ایک اجنسی تیس پاسپورٹ پر نیو ویزے سٹیمپ کروا سکتی ہیں باقی اس اجنسی کے پاسپورٹ اگلے ٹائم کے پروسس میں شامل کر دیے جاتے ہیں اس طرح ناظری رش ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے میڈیکل بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ وجہ ہے آپ کے نیو ویزے سٹیپ ہو کر نہ آنے کی اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی دور کرے اور آپ جلز جلز اپنی ملازمت پر سعودی ارے بھی آئیں آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی انفارمیشن اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سعودی ارے بھی آئی کی خبروں سے باخبر رہ سکیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ